موسیقی بڑی عجیب آیت ہے قرآن کی سورہ اسرام میں اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُمَسْئُولَ آپ کا سننا آپ کا دیکھنا اور آپ کا فؤاد اب میں ترجمانی کر رہا دل میں کہہ رہا ہوں فؤاد آپ کا سننا آپ کا دیکھنا اور آپ کا فؤاد ان تمام کے بارے میں پوچھ کچھ ہوگی ان تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا عجیب آئے اس لیے ہے کہ سننا تو سمجھ میں آتا ہے دیکھنا بھی سمجھ میں آتا ہے جو کچھ سنا اس کے بارے میں پوچھ کچھ ہوگی کیوں سنا ہوئی کیوں غیبت سنی کیوں کسی کے بارے میں جھوٹ سنا کیوں فضول باتیں سنی دیکھا کیوں دیکھا کیوں نظر نیچی نہیں کی کیوں غراب چیز دیکھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا انسان جب کسی ایک ایموشن کی وجہ سے اوورویلم ہو جائے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جائے تو پھر غلطی کر بیٹھتا ہے اگر آپ بہت برے موڈ میں ہیں تو شاید آپ کی زبان سے ایسی باتیں نکل آئیں جو بعد میں آپ کہیں مجھے نہیں کہنی چاہیے تھیں انسان کے بھی غصے میں ایسی حرکت کر دیتا ہے جو اس کو بعد میں خیال آتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہوتا ہے کہ نہیں انسان کے بھی ڈپریشن میں کچھ ایسی باتیں کر دیتا ہے اداسی میں کچھ ایسی باتیں کر دیتا ہے یا زیادہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کے کچھ ایسی حرکت کر دیتا ہے جو بعد میں سوچتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھے اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل بار بار فعاد ہو جاتا ہے اب سمجھ رہے ہیں بات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایموشنز بہت آرام سے ایکسائٹ ہو جاتی ہیں اور وہ آپ سے باہر ہو جاتے ہیں بلکل چھوٹی چھوٹی باتوں میں جیسے ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جن کا حصہ بہت آسانی سے ایسے جلدی سے بھڑکتا ہے پتہ اب نہیں جلدہ یہ ہوا کیا اور پھر کچھ پانچ منٹ بعد دوبارہ بلکل آرام سے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اچھا ذرا طرح چین ہی تو دور دور اچھا اور باقی دن کیسا گزا تمہارا ابھی تو چیخ رہے تھے یارا آپ تو چیشے ٹوٹ رہے تھے گھر کے اور اب اگدم سے دوبارہ بلکل نورمل جیسے کچھ ہوا بھی نہیں اور کچھ لوگ اس سے بڑے کنفیوز گھر میں یعنی ایک باپ ہے اس کو غصہ بڑا آتا ہے بیٹا گھر میں آیا بیٹا گھر آتے کے ساتھی تم ایسے نکم میں تم تو یہ تم تو وہ چیخ پکار شروع بیٹا اٹھارہ سال کی عمر ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں آسو آگئے کہ ایسی ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں پھر ماں جا کے بیٹے کو تسلی دیتی ہے کہتی دیکھو تمہارے ابو کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں وہ اصل میں ایسے نہیں ہیں بس کبھی کبھی ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں یہ ان کا قلب نہیں ہے یہ بس ان کا فعاد ہے آپ سمجھ رہے ہیں بات تو لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو میں نے ہاں میں نے غصے میں کچھ کہہ دیا تھا لیکن وہ میں نہیں تھا وہ تو بس میں کچھ مجھے کچھ ہو جاتا ہے جب مجھے غصہ آتا ہے مجھے کچھ بس ہو جاتا ہے آپ کے بچے کہیں گے I didn't mean it mom That wasn't me This is me You know ہوتا ہے کہ نہیں پھر لوگ کیا کرتے ہیں لوگ اس کو ایک طرح سے ایک excuse بنا لیتے ہیں کہ دیکھو میں نے جو غصے میں بات کی تھی وہ اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ کر نہیں کر سکتے جو میں نے depression میں حرکت کی تھی اس کے بارے میں مت پوچھو دیکھو وہ It was a special occasion وہ کچھ بات آپے سے باہر ہو گئی تھی لیکن وہ اس کے بارے میں وہ بات دوبارہ مت لاؤ دیکھو وہ ایک غلطی تھی وہ ہو چکی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بڑی حکمت سے فرما رہے ہیں دیکھو جس حالت میں تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ دیکھو اس بارے میں مت پوچھو اس وقت میں غصے میں تھا وہ اور بات تھی اس کے بارے میں مجھ سے کوئی interrogation نہیں ہو سکتی اسی کے بارے میں خاص کہا اِنَّا سَمْعَا وَالْبَسَرَا وَالْفُعَاد کیونکہ لوگ اسی کو مثال بناتے ہیں اسی کے بیچے ہٹتے ہیں کہ دیکھو جب ایک دفعہ یہ اس طرح کی situation ہو جائے میں فؤاد بن جاؤ میرا قلب فؤاد بن جائے تو پھر اس کے بعد مت پوچھو مجھے نہیں بتا مجھے نہیں بتا اور اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں تم میں پتا ہے اچھی طرح پتا ہے اور پوچھ کچھ ہوگی اور اسی کے بارے میں ہوگی یہاں تک کہ جدید کورٹ روم میں یہاں پر امریکہ میں بھی استعمال ہوتا ہے پتا ہے the psychology of فؤاد استعمال ہوتی ہے کہتے ہیں کہ کوئی ہائیوے پر نکلا ہوا ہے شو دیکھا ہے کپس ہائیوے پر نکلا ہوا پکڑا نہیں جا رہا اس کے بعد ریس کار ہے پولیس والے بچارے پیچھے رہ جاتے ہیں مجھے پکڑا نہیں جاتے جب تک اس کی گیس ختم نہ ہو جائے اب اس کی گیس ختم ہو گئی پھر پولیس والوں نے آ کے اس کو پکڑا گاڑی سے باہر گزیٹا پھر خوب پڑائی کی اور اوپر ہیلیکاپٹر سے کیمرہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے اب اس کو سو کیا جا رہا ہے پولیس کو کہ پولیس والوں نے اس کو مارا ہے پکڑ کے تو پولیس بروٹیلری اب اس کو سو کیا جا رہا ہے پولیس والے ڈیفنس میں آ کے کہتے ہیں اس کا سائکالوجسٹ آ کے کہتا ہے کہ جب ہائی سپیڈ چیس ہو رہی ہوتی ہے لوگ بڑی سپیڈ میں ڈرائف کر رہے ہوتے ہیں تو اڈرینلین بہت زیادہ ہوتا ہے جس سسٹم میں اس سے زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہو جاتی ہے اصل میں اس کی پٹائی پولیس والے نے نہیں کی تھی اس کی اڈرینلین نے پٹائی کی تھی اس کی فعاد نے پٹائی کی تھی قلب نے نہیں کی تھی اس لئے آپ اس کو جیل میں ڈیٹال سکتے ہیں تو یہ اس طرح کی معذرت اب کوڑ روم میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اطلاع فرما رہے ہیں اس کی ایک اور مینفیسٹیشن کیا ہوتی ہے کہیں زلزلہ آیا یا سلاب آیا یا کوئی انرسٹ ہوا تو لوگ کیا کرتے ہیں عام آدمی عام طور پر بلکل عام آدمی ہے یعنی سکول ٹیچر ہے اکاؤنٹ ہے جو بھی ہے جب ایک دفعہ دکانوں کی توڑ پھوڑ شروع ہوئی اور لوگوں نے گاڑی گاڑیاں لوٹنی شروع کی اور دکانوں میں سے ٹی وی اٹھا کے لے جارہے ہیں سکول ٹیچر عام آدمی پاگل نہیں ہے وہ بلکل سیدھا سادھا انسان ہے اس کو بھی دیکھیں کیمرے پر کیا کر رہا ہے بڑا سا ٹی وی لے کے وہ جا رہا ہے اور پھر وہ بھی کورٹ مرو میں پہنچا اس کے بارے میں سوال جاؤ تم نے یہ حرکت کیوں کی I don't know what happened اور وہ سیکولیجز کہہ رہا ہے this is mob mentality جب تمام mob ایسی حرکتیں کر رہا ہو تو انسان کا سر گھوم جاتا ہے وہ بھی حرکتیں کرنی شروع کر دیتا ہے وہ سوچتا نہیں کر کیا رہا ہے یعنی وہ بھی یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت وہ قلب نہیں تھا اس وقت وہ فعاد تھا اس کو مت پوچھو اس کو ماف کر دو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بالکل ماف نہیں ہوگا اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا تم اپنی تمام حرکتوں کے لیے خود ذمہ دار ہو تمہاری کوئی excuses نہیں ہیں اب دیکھیں اگر آپ اس آیت کا ترجمہ دل پڑھیں اور گزر جائیں تو یہ ساری بات نکلے گی کہ نہیں بالکل آگے سے آپ بالکل ایسے گزر جائیں گے جیسے کچھ بات ہی نہیں ہوئی تو قرآن کے ہر لفظ پر خاص attention خاص ایک طرح سے عربی میں کہتے ہیں انتباہ اس قرآن کیا کہتے ہیں انتنشن کو کجھ پر نہیں بتا انتباہ ربی کا لفظ ہے توجہ تینکیو that's also an Arabic word from وجہ بائی دو وی توجہ وجہ سمجھتے ہیں وجہ کیا ہوتی شکل توجہ کسی طرف کسی شکل کی طرف کسی چیز کی طرف اپنی شکل کرنا اسے توجہ کہتے ہیں خیر ہر لفظ پر خاص توجہ کی ضرورت ہے ہر لفظ پر موسیقی